الحمدللہ حج سے پہلے ہم زیارات کے لیے یہ مسجد نمرا آئے ہیں یہ ایک تاریخی مسجد ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا یہ اسی مقام پر مسجد بنا دی گئی ہے اب لوگ جب حج کے دوران عرفات کے مدان میں آتے ہیں تو یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں دو نوافل ادا کریں گے آج شکرانے کے نوافل ہم ادا کریں گے تو یہ بڑی خوبصورت سی مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ تاریخی حیثیت کی مسجد ہے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خطبہ دیا تھا تو اسی سلسلے میں آج ہم اس کو آج سے پہلے دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ شکرانے کے دونوافل بھی ادا کریں گے یہ جبل رحمت کی بہاری ہے یہ ایک تاریخی بہاری ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی اور یہ عرفات کے مدان میں جو ہے جبل رحمت واقع ہے اور یہ عرفات کا مدان وہی ہے جہاں پہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات بھی ہوئی تھی تو یہ ایک تاریخی جگہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وقت میں مسجد جرانہ کے حال میں موجود ہوں کہ ابھی میں نے یہاں پہ پہلے احرام باندھا ہے احرام باندھنے کے بعد میں نے یہاں پہ نوافل ادا کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کے لیے سے آئے تھے تو روایت ہے کہ یہاں پہ انہوں نے احرام باندھا تھا اور اس کے بعد ہے وہ خانہ قعبہ کی درب روانہ ہوئے تھے تو اکثر پاکستانی حاجی دوسرا عمرہ ادا کرنے کے لیے یہاں جرانہ مسجد آتے ہیں جو کہ مقام قرمہ سپیتی سے چاریس کلو میٹر یہ دوری پر واقعہ ہے یہاں پہ آکے احرام باندھنے کے بعد یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں اور شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں اور احرام باندھنے کے بعد مقام قرمہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں چاہتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے بعد صحیح کرتے ہیں احرام کھول دیتے ہیں اور سر کے بعد مقام قرمہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو آج میں یہاں پہ احرام باندھنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدائے تھے اور ہمیں نیک کام کرنے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے آمین آج گیارہ ذلحاج ہے اور ہم تینوں شیطانوں کو کینکریاں مارنے کے بعد ایک تاریخی مسجد کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام مسجد الخیف ہے اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی اور روایت ہے کہ یہاں بے شمار پیغمبروں نے نمازیں پڑی ہیں اس لحاظ سے یہ ایک تاریخی جگہ ہے جہاں پہ اب خوبصورت مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے تو اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اس مسجد کے اندر جا کر ہم زہر کی نماز ادا کریں گے نوافل پڑیں گے اللہ کو یاد کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تازہ کریں گے کیونکہ انہوں نے بھی یہاں پہ نماز پڑی تھی بے شمار پیغمبروں نے یہاں پہ نماز پڑی تھی اس لیے انبیاء اللہ اکرام اور رسول اللہ کی سنت کو اجاگر کرتے ہوئے ہم اس میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے آمین سمہ آمین